اپادکس مہود ہے اسکوں میں جو پایا ہے گیتوں میں وہ دیا ہے پھر بھی سنا ہے کہ دنیا کو مجھ سے کچھ گلا ہے جو تار سے نکلی ہے دھن وہ سب نے سنی ہے پر جو ساد پر گجری ہے وہ کس دل کو پتا ہے ہم اوروں کے لیے ہیں پھول لائے ہیں خسبو پر اپنے کو صرف ایک داگ ملائے اپادکس مہود ہے کافی منتھن کرنی کے بعد چنتن کرنی کے بعد من ریگہ کی روپ میں ایک امریت کلس گاؤں کے جیون میں اپستت ہوا لیکن اس امریت کلس کو جس کا ادیش تھا کہ گرامین جیون کی جو آبادی ہے کام کے ابھاو میں جو بیکار پرے ہیں وہ اپراد اپراد بودھ سے گرسیت ہے اپراد بودھ سے گرسیت ہے گھورا میں آلو پکا رہا ہے گھورا میں آلو پکا رہا ہے اس کا باپ اگر ہم جائیں گے بودھیا کو سبھالنے کے لیے یہ بیٹا جو ہے جہاں کہ اس ڈکڑا کو کھیچتا ہے اپراد بودھ سے گرسیت ہے نگرانی سمیتی ہے اپراد بودھ سے گرسیت ہے اور جب تیسری بیٹھک میں ہم پوچھتے تھے بس وہ آپ کے سامنے میں پرستت ہونے ہی والا ہے کبھی پرستت نہیں ہوا اپادھکش مہودے میں اس بات کو اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ اپادھکش مہودے آج کھیتی برباد ہو رہی جو مجدوروں کا جو برگ ہے کئی پیڑھیاں بڑھا پے کا شکار ہو چکی جو نئی پیڑھی ہے جس کے عمر 18 برس ہے 20 برس ہے 22 برس ہے اس کے پاس میں آئیے کے سٹیفکیٹ ہیں بی اے کے ہیں اے میں کے ہیں اپادھکش مہودے وہ مٹی کا کام نہیں کر سکتے کسانوں کے بیٹے بھی کھیت کو نہیں پہچانتے مجدوروں کے بیٹے بھی کھیت پر نہیں جاتے بڑھا آدمی کھیت میں ٹکڈم کر رہا ہے اور پرتیک پنچائت میں اپادھکش مہودے میں بری جمعباری سے کہنا چاہتا ہوں کہ پرتیک پنچائت میں گروہ کیا سٹھاپنا ہو گئی ایسا گروہ جو بیٹھا ہے پتہ دکاریوں سے مل کر جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں ان کا جوب کارڈ میں نام دے کر کے اور پیشہ لے کر کے وہ لڑکے کہیں بھی ہوں نوکری کرتے ہوں انہیں بیس روپے پچیس روپے تیس روپے چالیس روپے پچاس روپے دے دیے جاتے ہیں اور کام نہیں ہو رہا ہے اپادھکش مہودے یا بڑم بنا نہیں ہے تو کیا ہے میں اس بات کو اس لئے کہنا چاہتا ہوں پادھکش مہودے کہ جب ڈیموکریسی میں جنتہ ایسور ہے پرمیشور ہے اور جب ڈیموکریسی میں جنتہ بھوٹ بینک بن جاتی جب ڈیموکریسی میں جنتہ کارڈٹیز بن جاتی بازار کی بستو بن جاتی ہے اور جب بازار کی بستو کی طرح کھرید بکری ہونے لگتی ہے تو اس سماج میں کوئی بھی یوجنا نیت اچھی ہو پھلوٹی ہو درشتی کون ٹھیک ہو کوئی بھی یوجنا کارجانویت نہیں ہو پا رہی ہے اپادھکش مہودے گرامین جیون میں ہم نے دیکھا ہے گاؤں میں ویران ہے مجدور بھی نہیں ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں پلائن ہے ان کا ان کی بہو ہیں ان کی بیٹیاں کماری بیٹیاں ہیں ان کی پتنی ہیں اور ان کے پتی باہر ہیں اس اسٹھتی میں یہ جو روز نکلتا ہے مجدوری کم ہے اس کو بڑھایا جائے اور اب تو دیر سو دون سو آرہال جو روپے ہو گئے ہیں مجدوروں کے مجدوری آرہال سو روپے ہو گئے ہریانہ میں لیکن مجدور کو جو اسٹ کیا کھریے ٹھو رہا ہے ہم نے مجدوروں کو جو مجدوری بھرائی تو ان کو ادھکار تو دیا لیکن ان کو کتنا کام کرنا ہے گھنٹے تیہ کیے کتنا اکپادن کرنا ہے کتنا ایسٹ کریٹ کرنا ہے یہ سن ہے نتیجہ ہے اپادک مہودے کہ آج گاؤں میں اب کوئے بھی نہیں رہتے یہ کوئے بھی سہر چلے گئے انسان چلا گیا سہر لوگ چلے گئے سہر کوئے بھی چلا گیا سہر اور رات کو وہ کاؤں کاؤں کرتا ہے سب اپادک مہودے گاؤں میں اب کوئے بھی نہیں رہتے کیونکہ وہاں ان کو آہار بھی نہیں سجھاؤ کیا ہے سجھاؤ ہے اپادک مہودے آپ تو اسی مٹی کی کائے سے آئے آپ نے اس پیرا کو بھوگا ہے یہی ہے کہ منرے گا کو آپ نے کیا بنایا ہے لوگ آئیں گے درخواست دیں گے ہم کو چاہیے کام تو پندرہ دن میں ہم کام دیں گے اور نہیں دیں گے تو پندرہ دن کا جو ہے سو ہم بیکاری کا بھتتہ دیں گے اپادک مہودے شاید ہی کسی بھکوا کو بیکاری کا بھتتہ ملاو شاید ہی پندرہ دن میں درخواست دیں گے مجھوروں کو آپ نے دیکھا ہے جس کے بدن پر کپرے نہیں پھٹے چٹے کپرے ہیں وہ پندرہ دیکھا ہی کاری کا یہاں درخواست دیں گے درخواست لکھانے میں بھی اس کو پیشہ دینا پڑتا ہے درخواست کو سوکرچ کرانے میں پیشہ دینا پڑتا ہے اور آپ نے مکھیہ پر بھی سواس نہیں کیا کہتا ہوں کیوں نہیں بھی سواس کیا لیکن آپ نے پوشٹ آفیس کو اور بینک کو آپ نے جمعباری دی دی کیا وہ ہنس ہیں کیا کیا وہ بینک کے لوگ دھرم راج ہیں کیا وہ پوشٹ آفیس کے لوگ نچھتر لوگ سے آئے ہیں وہ ایمانداری کے پرتیک ہیں کیا کیا تمہاسہ ہے سمشیا کا سمادھان کرنے کے بدلے آپ سمشیا سے بھاگتے رہیں سمشیا کو چھوڑتے رہیں اس لئے اپادھکش مہود ہے یہ من ریگا جس کا سب پرکشن ہم کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں پیرا سے کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا تھا تو بڑا سندر تھا گاؤں کی گریبی کو دور کرنے کے لئے تو آیا تھا تجھے لوگوں نے مار دیا لوگ نے مار دیا بھرشتہ چار نے مار دیا میں تجھے سدھان جلی اپیت کرتا ہوں یہ آج جو ہم سدھان میں کہہ رہے ہیں اپادھکش مہود ہے بڑا پیرا سے کہہ رہا ہوں اپادھکش مہود ہے اس کے سدھار کے اپائے سدھار کے اپائے یہ ہیں کہ من ریگا کو راج کی کینڈر کی یوجناؤں کے ساتھ جوڑنا ہوگا آجو مٹی کے کام ہیں ان کاموں کے ساتھ جیسے پردھان منتری گرامین سرکسنپر کی یوجنائے جیسے جلسن سادھن بیبھاگ کی یوجنائے ہیں ان کے ساتھ آپ کو اس کو جورنا ہوگا جمعباری اور کتنے پیسے کھرچ ہوں گے کتنا کام ہوگا اس کی بھی گارنٹی کرنی پڑے گی اپادھکش مہود ہے جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم اس بات کی گارنٹی نہیں کر سکتے اپادھکش مہود ہے مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ جب تُو کسی یوجنہ کو تیار کرو تو اُس آدمی کا خیال کرو اُس آدمی کی چنتہ کرو اُس کا چنتن کرو جس کے پیٹ پیٹ سے سٹے ہوئے جس کے بدن پر کپرے پھٹے چٹے ہی دیکھو کہ تمہاری اُس یوجنہ میں اُس کے آنسو کو پوچھنے کے اُپائے ہیں یا نہیں دیکھو کہ تمہاری اُس یوجنہ میں اُس کے لیے کچھ راسی ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہے تو تُوش پر بیچار کرو اُپادھکش مہود ہے آپ کے گھنٹی نے مجھے چیتنا ہمارے من کے اندر چیتنا پیدا کرتی ہے اُپادھکش مہود ہے میں جانتا ہوں آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے لیکن میں ایک بات کہہ کر کے اُپادھکش مہود ہے اپنی بات کو میں سواد کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس ماملے میں اُپادھکش مہود ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے میں اس بات کو رکھ رہے ہیں کہ نیا برگ پیدا ہو رہا ہے ایک نیا مدھم برگ پیدا ہو رہا ہے اور اُو نیا مدھم برگ جس کے پاس میں پیسے ہیں اُو پرانے مدھم برگ پیچھے ڈھکے لڑھا ہے اور جو مدھم برگ ہے اُس کے اندر مجدور بھی ہے اور مالک بھی ہے وہ کچھ کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے کچھ کام وہ مجدوروں سے کرواتا ہے تو اُس میں مالک اور مجدور دونوں کا سمنوے ہے اور آپ نے اُس کسان کے مجدور پر اور اُس کسان کا جو مالک ہے اُس کا روح اُس کے بارے میں آپ نے کوئی خیال نہیں کیا ہے اور اگر آپ مانرے گا کو کسانوں کی چھیتی کے ساتھ مانرے گا کو کسانوں کی کرسی کے ساتھ مانرے گا کو گرامین جیون کے ساتھ اگر آپ نے نہیں جوڑا تو پادھرکس مہودیب میں بھری جمعباری سے کہنا چاہتا ہوں آج جو گرامین جیون میں اور سماج کے جیون میں جو بلتکار ہو رہے ہیں آج جو سراب کی بوتلیں جگہ جگہ دکھائی پرتی اور سراب کے نسے میں گرامین جیون میں اسی پرتیشت لوگ سراب کے نسے میں چور ہو رہے ہیں سمپرن گرامین جیون سراب کے نسے میں مست ہو گیا ہے یہ نازال پیسے اکارن پیسے یہ آ کر کے ہمارے سماجک جیون کو دھوست کر رہے ہیں اس لئے پادھکس مہودیب منرے گا کے سمند میں آپ کے دھوڑا میں آگرہ کرنا چاہتا ہوں کندر سرکار کو تمام راجنیتی پاتیوں کے نیتاؤں کو بھلا کر کے اور اس کے سمند میں سمکچھا کر کے اور سمکچھا کے بعد اس کا جو تتھو پستھت ہو اس کے آدھار پر منرے گا کو پنر جیویت کرنے کی آوستہ ہے نہیں تو منرے گا مرد کا ہے اور ہم سبھی اس کے لئے پیسہ بڑھاتے جائیں پیسہ بڑھاتے جائیں اور اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے کیا گریبی سماعت ہو گئی کہ پیسے کھرچنے ہو رہے ہیں اس لئے سبابتی مہودیب اپادھکس مہودیب میری بات کو سماعت کرنے کرتے ہوئے آپ کے مادھم سے میں اس بات کو آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ منرے گا کو سادک جیون کے ساتھ گرامین جیون کے ساتھ کسانوں کے ساتھ منرے گا کو جور کر کے اور جو بھارت کی گرامین پڑھتی ہے جو بھارت کا گرامین جیون ہے اس کے ساتھ اس کو لگا کر کے اسے پنرجیویت کیا جائے تاکہ یہ امرت کا کلس سبوں کے ہٹ میں ہو سبوں کی جندگی میں سدھار لائے انہی سبدوں کے ساتھ میں اپنی بات کو سماعت کرتا ہوں جو بھارت کیا سبوں کی آدم اپنی بات کو س